سب سے پہلے ہم جان لیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں سنانچہ ایمان ڈکشنری کے حساب سے کہتے ہیں تصدیق کرنا اقرار کرنا امن و امان دینا اور شریع طور پر استراحی طور پر تین چیزوں کا نام ایمان ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے اعتراف کرنا سچ جاننا اور تیسرا جوارہ سے عمل کرنا یہ بات بھی میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھڑتا ہے نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ کے ارتکاب سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے عامال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کی درستگی پر ہے اگر آپ کا ایمان درست ہے تو عامال بھی درست ہوں گے اور اگر ایمان درست نہیں ہے اور عامال آپ کتنے بھی کر لیں ان عامال کو اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہ فرمائے گا ایمان کے کل چھے ارکان ہیں اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر مسلمان نہیں رہ جاتا ہے مومن نہیں رہتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کسی ایک رکن کا تو چھوڑیے کسی رکن کے کسی جز کا انکار کرنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا جیسے ہے ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے اگر کوئی صرف قرآن مجید پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے تورہ زبور انجیل اور دیگر جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں ان پر ایمان لانے کی بات نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہے کسی ایک نبی کا انکار کرتا کہ فلا کو میں نبی نہیں مانتا ہوں دائرہ اسلام سے خارج سارے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے کسی ایک فرشتے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کی یہ چھے ارکان اور ان چھے ارکان کے ہر جز پر ایمان لانا تصدیق کرنا اعتراف کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا زندگی گزارنا یہ لازمی ہے اس کے بغیر کوئی شخص مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا ہے